کیا سگرٹ پینے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا نسوار لگانے یا گھڑکہ کھانے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا کیا عورت کو ہاتھ لگ جائے یعنی ٹیچ ہو جائے تو کیا وضوح ٹوٹ جاتا ہے؟ ہنفیوں کے نزدیک وضوح نہیں ٹوٹتا کیا گالی دینے یا گانے سننے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا کیا بغیر وضوح مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں؟ جو کپڑے تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا کیا ایک ہی وضو سے پانچ چھو نمازیں ادا کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اگر واقعی اس کا وضو قائم ہے تو جو وضو کی حالت میں انتقال کر جائے تو کیا اسے شہید کہا جائے گا جو وضو کی حالت میں فوت ہو اس کو شہدت کا رتبہ ملتا ہے جو بات تہارت سویا اور مر گیا وضو کر کے فوت ہو گیا وہ بھی شہید ایک ہاتھ سے سر کا مساح کر سکتے ہیں ہو جائے گا مساح سر کا مساح کیسے کرنا چاہیے سنت تو یہ ہے کہ جیسے کہ دونوں ہاتھ تر ہیں اور سیدھ یہ ہاتھ ملا کے اس طرح لے جائیں کہ ہر بال جو ہے اس پر تری پہنچے پانی کی سر کے جتنے بالیں نہیں ظاہر ان سب کے اوپر آ جائے یہ سنت دھاؤ گئے اور چوتھائی سر کا مساح جو ہے یہ فرض ہے گوشٹ کھانے کے بعد کیا دوبارہ وضو کرنا چاہئے گوشٹ کھانے کے بعد کیا دوبارہ وضو کرنا چاہیے گوشٹ کھانے کے بزو نہیں ٹوٹتا اوٹ کا کچھ کھایا تو مستحبے کے بزو کرلیں بزو ٹوٹتا نہیں اس سے بھی بزو کے دوران موہ ہاتھ یا پاؤں ایک بعد دھویا تو کیا وضو ہو جائے گا بزو ہو جائے گا سنت چھوٹی